موسیقی ہلو نموشکار آداب ستسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل نیوز اس وقت بڑی خبر یوکرین کی راجدانی کیف سے ہے جہاں پریزیڈنٹ بولو دیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کی فوج کے ذریعے یوکرین کے خلاف ایرانی ڈرون کا استعمال کیے جانے کی وجہ سے ایرانی ایمبیسیڈر کی مانتہ یعنی ایکریڈیٹیشن رد کر دیا جائے گا اور کیف میں ایرانی ایمبیسی میں ڈیپلومیٹک سٹاف کی تعداد کم کر دی جائے گی زیلنسکی نے کل فرائیڈے کو دیر رات ویڈیو میسیج میں کہا کہ یوکرینی فوج نے اب تک جنگ کے دوران کل آٹھ ایرانی ڈرونوں کو مار گرایا ہے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بولادمیر زیلنسکی نے کہا کہ آج روسی فوج نے نپروپریٹوس علاقے اور اوڈیسا پر حملوں کے لیے ایرانی ڈرون کا استعمال کیا ہے میں نے فورن منسٹری کو اس واقعے پر خاص رییکشن دینے کا حکم دیا ہے انہوں نے آگے کہا کہ ان ایرانی ڈرونوں میں سے چھے کو ایسٹ اور ویسٹ کمانڈ کے ہمارے ائر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے مار گرایا گیا ہے ایک اور کو نیوی کے ائر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے مارا گیا ہے اور ابھی مجھے ایک اور ایرانی ڈرون کے ساؤت کمانڈ کے ائر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے مار گرایا جانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس طرح کے غیر دوستانہ کام کے جواب میں یوکرین نے ایران کے ایمبیسیڈر کو ان کی ایکریڈیٹیشن سے محروم کرنے اور کییف میں ایرانی ایمبیسیڈر کے ڈیپلومیٹک سٹاف کی تعداد کو کافی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے یوکرین اور امریکہ کے دعوے کو خارج کیا ہے کہ اس نے روز کو ڈرون کی سپلائی کی ہے اور تہران میں ذمہ داروں نے پہلے کہا تھا کہ ایران جنگ میں کسی بھی فریق کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ اس نے باتچیت کے ذریعے سے ٹکراؤ کو ختم کرنے کی بات کہی تھی ادھر لندن سے چھپنے والے گارڈین اخبار نے یوکرین کی فورن منسٹری کی ویب سائٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ یوکرین کے خلاف جنگ چھڑنے کے لیے روز کو ہتھیاروں کی سپلائی کرنا ایک غیر دوستانہ کام ہے جو یوکرین اور ایران کے بیچ تعلقات کے لیے ایک سنجیدہ جھٹکہ ہے اس طرح کے غیر دوستانہ کام کے جواب میں یوکرین نے ایران کے ایمبیسیڈر کو ان کے ایکریڈیشن سے محروم کرنے اور کییو میں ایرانی ایمبیسی کے ڈیپلومیٹک سٹاف کی تعداد کو کافی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ میسیج ایران کے ایکٹنگ ایمبیسیڈر کو دیا گیا ہے کیونکہ پرمننٹ ایمبیسیڈر منوچہر مرادی اس وقت یوکرین میں نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق ساؤتھ یوکرین میں فوجی افسروں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے اوڈیسا بندرگاہ کے پاس سمندر کے اوپر ایران کے بنے شہید ایک سو چھتیز ڈرون کو مار گرایا ہے آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں بارہ ستمبر کو ایران کی زمینی فوج کے سربراہ برگیڈیر جنرل کیومرز حیدری نے کہا تھا کہ ان کے ملک کے پاس ایک بہت ہی ایڈوانس یعنی جدید ڈرون ہے جس کو اسرائیل کے ساتھ ٹکراو کی حالت میں اسرائیل کے کنارے والے شہروں تلویو اور حیفہ کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے حیدری نے ایران ٹی وی ون چینل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ارش دو ڈرون جو پہلے لانچ کیے گئے ارش ایک ڈرون کا نیا موڈل ہے کو ایرانی فوج کی گراؤنڈ فورس کے ذریعے بنایا گیا ہے ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایرانی فوجی ایکسپورٹس اور ٹکنیشنوں نے حال کے برسوں میں دیسی ایکوپمنٹ بنانے میں لگاتار کامیابیاں حاصل کی ہیں جس سے ایرانی فوج کو ہتھیاروں کے میدان میں آتم نربر یعنی خود کفیل بنا دیا ہے ایک ایرانی فوجی افسر نے حال ہی میں کہا تھا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ایران سے ہتھیار خریدنا چاہتی ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن ربائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں